دیکھتے نہیں آپ جچ کے سامنے پٹی باندے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے کیوں جانتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے پڑو اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برامینوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں جہاں لوگوں کے کانوں میں گھرم تیل ڈالے ہیں اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کورا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے سان کا ایک بادشاہ اسلام میں آیا ہے اسلام قبول کر کے آیا ہے حج کے لئے نکلے خوشی میں سارے مسلمان حضرت عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے خلیپہ تھے تواف کے دوران اس بادشاہ کی لمگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا لمگی سرک گئی اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی تھپڑ مارا کعبے کے سامنے اس مسلمان کو بہت اس نے مارا وہ زخمی ہو گئے انہوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے پر آدل وہ عدل کی پیکر جو نظام رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتا حضرت عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا معلوم ہے نا ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کی حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں یہ زمین تو چھوڑ دے لیکن وہ مسلمان منافق تھا دل میں بغض تھا اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کے پاس فیصلہ لیں عمر کے پاس کریں گے وہ یہودی کو یقین تھا جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں لیکن یہاں معاملہ بدل گیا یہاں معاملہ بدل گیا وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا یہ یہودی ہے ہمارے دشمن زمین میرے حوالے کر دی جائے حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا کہا انہوں نے کیا کہا کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کر پھر اس نے کیا کیا کہا یہ نہیں مانتا ہے کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کریں اللہ اللہ کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں حضرت عمر اندر گئے تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا جی کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے یہ بات مدینہ میں مشہور بھی ہو گئی مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی آیت نازل ہو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُنَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَو اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی اللہ فرمارا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتا حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کی اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس فیصلہ لے کر گستان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا وہ بادشاہ ہے پہلے عیسائی تھا مسلمان ہوا چند دن پہلے چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے دونوں کا فیصلہ آیا ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے وہ غستان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنی کیا مجھے بھی کٹیرے میں کھڑا کریں گے میں بادشاہ ہوں غستان کا آپ مجھے اپنے بازوں میں بٹھائیں حضرت عمر نے کہا آج مقدمہ ہے بادشاہ نہیں تم بھی وہیں کھڑے رہو گے جہاں مقدمہ کرنے والا کھڑا ہے دونوں کو کھڑا کیا معاملہ پوچھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے زیادتی کی اس کا غلطی سے پیر پڑا ہے ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی تو سزا بھی تھوڑی ہونی چاہیی تھی لیکن جتنا تم نے اس کو مارا ہے یہ اس کا حق ہے کہا کیا فیصلہ ہوگا حضرت عمر نے کہا اس عام مسلمان سے جتنے تھپڑ زیادہ اس نے لگا ہے تو بھی لگا تھے یہ فیصلہ ہے جتنا اس نے زیادہ مارا ہے تو مار غستان کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کو عام آدمی مارے گا حضرت عمر نے کہا ہاں مارے گا یہ قیسر اور قسرہ کی حکومتیں نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے اس نے کہا ایک دن کی مجھے محلت دیں کل آ کر کئی اس فیصلے پر عمل کیا جائیں آپ نے کہا محلت تو دی جا سکتی جیسے ریمانڈ میں لیتے ہیں اس کو چھوڑا گیا لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کہ بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑ دیں مرتد ہو کے چلا گیا حضرت عمر نے اس دن کہا کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا ایسی کچھ باتیں بھولی بھولی لوگ کرتے ہیں ایسا کرتے تو اچھا ہوتا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے ہزار چھوڑ کر جائیں تو جائیں لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے ہاتھ سامنے سے جانے نہیں دوں گا عدل کے تقاضوں کو پورا میں ہمیشہ ہوتا رہنے دوں گا یہ سیدنا عمر فاروق کی عدالت تھی یہ آج پیس ان جسٹس کی بات کرتے ہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت ہے اے میرے عزیزو عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے یہاں پر بہت سارے معاملہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کرنے کی حد کے عدالت ہے عدالت کی بے عزتی کرتا ہے ہو سکتا ہے میرے عزیزو میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہوں میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک کلیل جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم ریایا حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے میرے عزیزو ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو زمیر فروش ہوتے ہیں زمیر فروش ہوتے ہیں ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا ہے اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی جہاں پر نظام ایسا تھا ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا ہماری کوٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا ہندو ہو مسلم ہو آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین میرا مذہب میرا سب کچھ انصاف ہوگا سمویدان ہوگا میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا دیکھتے نہیں آپ جج کے سامنے پٹی باندے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے کیوں قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے لیکن یہاں پر اب عام بچے بچے کو بھی بے اکوب بنایا جا رہا ہے میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا اس ظلم کو بند کرو اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے اس جمہوریت کو ختم کر کے قتل کر کے دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ سارے نظام ختم کرنے کی بات کریں گے آج مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلائے جا رہا ہے اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلیتوں کی باری آئے گی اس لیے کہ یہ دلیتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں یہ کبھی پسند نہیں کرتے یہ دو ہزار سال پرانا نظام منوس مرتی کا لانا چاہتے ہیں جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی جانتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے پڑو اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برامینوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کورا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے جہاں آلہ ذات کے لوگوں کے پیشاپ بخانے ہوتے تھے وہاں دلیت برادری کو رکھنے پر ہی مجبور کرتے تھے ہر ایک کے گلے میں رسی بان کر ایک مٹکہ لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلیت زمین پر تھوک نہیں سکتا اس مٹکے میں تھوکے گا اس لئے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ آپ شکن سمجھتے تھے اس پورے نظام کو یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں کاسٹیزم ذات برادری ہونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد سبوں نے مل کر کے ایک سمیدان بنایا تھا عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلب اٹھایا تھا اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا سب لوگوں نے قربانی دی ہے سب کے لئے نظام اقصہ ہوگا برابر ہوگا اور سب کی دین کا سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے اب یہاں پر اس سمیدان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڑ کرن کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے اس کو ختم کر کے یہ نئے سمیدان کی بات کرنے جا رہے ہیں چند دنوں کے بعد یہ وٹیم پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے تم سب کو وٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا ٹھیرنے کی امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مضمت کرتا ہوں میں مضمت کرتا ہوں ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا